السلام علیکم ویلکم ٹو آم ناز رییکشن کیسے آپ سب بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے لیٹس سٹارٹ آور ریویو رییکشن ویڈیو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے میرے ساتھ شامل ہو جائے گا رییکشن میں ساجے صاحب کا اور ستارہ کا دونوں کا ویلوگ دیکھا ہے اور ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ ہم ان کا ویلوگ نہ دیکھیں سائیڈ بائی سائیڈ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں میں دوسرے ٹاپکس کو بھی کور کر رہی ہوں لیکن ستارہ کے و کرنی ہے اس کو میں اگدم سے چھوڑ دوں ایسا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ جو ستارہ کے ویلوگز ہیں وہیں سے جو ایک رییکشن کا جو سفر ہے نا وہ اس نے یہاں پر ایک سٹریند پکڑی تو ایسا ہوئی نہیں سکتا اور ستارہ کے ساتھ دل کا رشتہ ہے اور یہ رشتہ انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہوگا تو سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنا ریویو رییکشن ویڈیو ساجے صاحب کا ویلوگ آیا ساجے صاحب اپنی جو وائف کو اثر ہیں ان کے گھر سے انہوں نے ناشتہ وغیرہ کیا ہم نے دیکھا اور کہ ابھی رہتے جلدی ناشتہ بناو ابھی تک ناشتہ نہیں بنا کیونکہ تھوڑا ظاہر سے بات ہے بچوں کی ریسپونسیبلیٹی ہے بچوں کو سکول چھوڑنا ہے لانا لے جانا پہ چھتر مسائل ہے دو دو گھر ہیں دو گھروں کو مینج کرنا ایک گھر میں وائف ہے بچے ہیں تین اور بے شک وہاں حیل پر موجود ہیں لیکن ایک جو باپ کی جگہ اور ضرورت ہوتی ہے اور جو ایک ویلیو ہوتی ہے اسے تو کوئی ریپلیس نہیں کر سکت پھر یہاں لوگ بولیں گے کہ باپ جو ہے وہ دوسرے ملک بھی جاتا ہے دوسرے شہر بھی جاتا ہے تو situation situation کی بات ہوتی ہے اگر کوئی کہیں چلا گیا تو it's okay it's fine اس کے according انسان اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے لیکن اگر situation different ہو like جیسے ان کی ہے کہ ان کی دو وائفز ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے emotionally بھی انسان کبھی نہ کبھی ایک کہتے ہیں اس کا drop down ہو جاتا ہے اور کبھی بالکل normal رہتا ہے تو خیر جناب کوسر میڈم نے ان کو ناشتہ بنا کر دیا اور ساتھی ساتھ یہ وہاں سے تمام تر چیزیں پوچھ کر آپ کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے یہ تمام تر چیزیں پوچھ کر وہاں سے نکلے اپنے گھر آئے اچھا اپنے بیٹے محمد ابراہیم سے بھی الیک سالیک کر کے بچہ ہے وہ تو چھوٹا اس کے ساتھ یہ وہاں سے نکلے اور اگدم مین میں ستاوہ چہرہ جو ہے نا وہ اس بات کی indication ہے کہ بھئی بندہ سو کے اٹھا ہے اور یہی رہ رہا ہے جو لوگ شک کرتے ہیں تو ان کے شک کا فیل وقت کوئی علاج نہیں ہے اچھا جناب پھر یہاں سے یہ نکلتے ہیں اور نکل کے اپنے گھر جاتے ہیں ستارہ والے اور وہاں پر آئیت جس طرح سے چھپ کر اپنے اببا کو دیکھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ مصطفیٰ تو ماشاءاللہ پھر بھی سمجھدار ہے تیبہ بھی سمجھدار ہے لیکن آیت وہ کبھی کبار ضرور سوچتی ہوگی کہ پاپا کہاں گئے اور کیا چیزیں ہیں اور بچوں کا جو ذہن ہے نا وہ ایک time اور situation کے ساتھ اس time میں سمجھتی ہوں بڑے ایک different track سے بھی گزر رہا ہوگا جسے شاید کہ ہم لوگ feel کر سکتے ہیں but explain نہیں کر سکتے خیر جناب بات یہ ہے کہ جو ساجس صحابہ ابھی تک تو دونوں گھروں کی responsibilities کو نبھا رہے ہیں اور اپنے تائیں کوشش کر رہے ہیں اچھا لوگ ان پر تنقید کرنے والے تنقید بھی کر رہے ہیں اور ان کو appreciate بہت کم لوگ کر رہے ہیں اور ستارہ کا comment box میں دیکھ رہی تھی وہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں ستارہ تم ساجس سے علیدہ ہو جاؤ اور تم بھی دوسرا نکاح کر لو بڑا rude ایک آ کر statement پاس کر دے رہے ہیں اتنا آسان ہوتا تو ستارہ یہ decision بہت پہلے لے لیتی اور بہت پہلے یہ کام کر لیتی لیکن اسے اندازہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ باپ کے ساتھ بہت زیادہ attached ہیں اور جو بچوں کے لیے باپ کا پیار ہے نا وہ ہے تو وہ بچوں اور باپ کے پیار کے درمیان میں آڑ بننا نہیں چاہتی اور یہ بھی اس کا ایک sacrifice ہے اگر اسے لوگ سمجھیں تو خیر جو ساجس صحاب کا vlog تھا وہ ایک گھر سے دوسرے گھر اور اسی طرح سے جاری ہو ساری رہا اور ہم نے دیکھا ان کی اپنی ایک روٹین رہی خیر ان کا جو تھانا وہ تھوڑا old vlog بھی تھا جب furniture وغیرہ آیا تھا میرے خیال میں تھوڑی سی clip ان کی اس کی بھی تھی اچھا پھر کیا ستارہ کا vlog دیکھا تو ستارہ اپنی life میں ماشاءاللہ اپنے بچوں میں مگن ہے اور اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے اپنے بچوں کے لیے ان کی خوشیوں کے لیے ان کی تعلیم کے لیے ان کی betterment کے لیے اور ایک کہتے ہیں نا ideal mom وہ یہاں پر ستارہ خود کو represent کر رہی ہے wife تو وہ ہے اس کی زندگی میں جو بھی چیزیں چلتی آئی ہیں جو بھی مسائل ہوتے آئے ہیں اس سے ہم سب واقف ہیں لیکن ان تمام تر چیزوں کو side line لگا کر اس time وہ جس طرح devotion کے ساتھ اپنے وجود کو بھی ایک طرح کہتے ہیں نا بالکل اپنے آپ سے لا پرواہ ہو کر وہ اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرے تو یہ دیکھ کر جہاں دل بہت زیادہ emotional ہو جاتا ہے خوش ہوتا ہے وہیں تھوڑا تھوڑا دل ستارہ کی ذات کے لیے میرا دکھی بھی ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں دنیا ہے اور دنیا کب رنگ بدل جائے کچھ پتہ نہیں چلتا خیر جناب مصطفیٰ کا روم بڑا پیارا decorate کیا سینری مجھے بہت اچھی لگی سپورٹس کار والی اور تمام تر چیزیں ماشاءاللہ بہت اچھی آئے تیبہ کا روم بھی اچھا ہے لیکن ستارہ ایک چیز میں آپ سے کہوں گی جو ٹوائز ہیں وہ بہت زیادہ گھروں میں اس طرح سے نہیں رکھے جاتے ہیں اور جو جانداروں کی تصویر ہوتی ہیں اس کو بھی avoid کیجئے گا آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر میں positive negative ہر طرح کی اثرات ہوتے ہیں اور بطور مسلمان ہمارا یہ ماننا ہے کہ جن گھروں میں تصویر ہوتی ہیں وہاں رحمت کی فرشتے نہیں آتے تو آپ اتنا سب کچھ کریں اور گھر میں رحمت کی فرشتے ہی نہ آئیں تو پھر سوچیں کتنی ایک خسارے والی بات ہے تو یہ چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتی تھی دوسرا میں نے سنا تھا کہ جو twice ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ negative چیزیں بسیرہ کر لیتی ہیں تو یہ تمام تر چیزیں جب رات کا time ہو بچے کھیل چکے ہیں تو اس کو ایک kaartن میں کر کے پیک کر کے رکھ دینا چاہیے یہ والی چیز بھی ایک ہے جو میں آپ سے بولنا چاہتی تھی خیر آئیے تیبہ کا بیڈ ماشاءاللہ بہت اچھا اور آپ تھک گئیں پلو کور لگاتے لگاتے اور جو آپ کے شہر کا موسم ہے بڑا سہان ہے اور برسات کیا بات ہے جناب کراچی میں تو شدید گرمی ہے اور حبس ہے لیکن ماشاءاللہ سے وہاں آپ کہلیں جالہ باری ہو رہی ہے اولے گر ہیں دیکھ کر بڑا اچھا لگا آپ کی گیلری ماشاءاللہ لیکن جو آپ کی خوشی اور ایک کھنک تھی نا زندگی میں وہ میں مس کر رہی ہوں جس طرح آپ اپنی گیلری سے اپنا ویلوگ سٹارٹ کرتی تھی اور بہت سارے کام کرتی تھی اور اپنی گیلری میں اپنا ٹائم سپینڈ کرتی تھی مجھے وہ مومنٹ بہت اچھا لگتا تھا تو یہ ساری چیزیں نا مجھے لگ رہے کہ مسنگ ہے اور آج آپ نے کہا بھی کہ پتہ نہیں کیوں آپ کا دل بہت اداس ہے ہزبنٹ تھوڑے سے اپنا جو سامانے وہ لے کر سیکنڈ گھر گئے ظاہر سی باتیں وہاں پر بھی رہنا ہے اور یہاں پر بھی رہنا ہے تو ضروری ہے کہ دونوں گھروں میں جو ضروریات کا سامان ہو وہ بھی ہو دو فیملیز کو لے کر چلنا ہے لیکن آپ نے جس طرح انہیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے اپنی کار دی ہے اور بہت ساری ان کی زندگی میں آپ نے آسانیہ کر دی دو فیملیز کو برتنے کے لیے ان کو آپ نے بہت زیادہ آسانیہ فراہم کی ہے تو یہ بھی ایک سیکریفائس ہے یہاں آکر ستارہ نے بولا کہ ایک وقت آتا ہے تو آپ نے کہا اولاد کے لیے والدین کرتے ہیں اور اولاد ان کا ممباؤ مرکز ہو جاتی ہے اور انہیں خوش دیکھ کر والدین کو خوشی ہوتی ہے آپ نے کہا آج آپ کا دل بہت اداس ہے امی بہت یاد آ رہی ہے ہوتا ہے ستارہ اور زندگی میں بہت ساری جو چیزیں ہم بول نہیں پاتے لیکن سیریسلی جس طرح آپ نے خود کو بزی کر لیا تو میں سمجھتی ہوں آپ کا جو ایک لائف جس ٹریک پر چل رہی ہے اس ٹریک پر آپ کا یہ ایک پوزیٹیوڈ ہے خود کو بزی رکھنے کا اور آپ کو دکھی اور ڈپریس دیکھ کر واقعیتاً میرا پر دل دکھی ہو گیا آپ کی امی جو ہیں ان کو بھی ہم لوگ بھی مس کر رہے ہیں اللہ کرے کہ خیر سے وہ آ جائیں آپ کے پاس اور آپ کی زندگی پھر سے جو ہے نا وہ آپ اپنی ماں کے ساتھ بھی جینا چاہتی ہیں تو اس میں بھی آپ کے لئے آسانیاں ہوں اور جو ہزبینڈ اور جو دو وائفز ہیں ان کی جو لائف ہے میرا خیال میں آپ نے ذہنی طور پر خود کو تیار کر لیا ہے اور دوسری طرف سے بھی یہی معاملات ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو لے کر آپ کو بہت زیادہ ڈپریس نہیں ہونا چاہیے کس کو کہاں کس وقت رہنا ہے یہ آپ کا آپ کے ہزبینڈ کا اور جو ان کی سیکنڈ میسز ہیں یہ تینوں کا اپنا ایک ذاتی اور بائیمی فیصلہ ہے اس میں بہت زیادہ بائی کیا ہیں اور بہت زیادہ جو باتیں ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں ستارہ آپ نے کہا کہ اللہ پاک آپ کو اتنی زندگی دے کہ آپ اپنے بچوں کی خوشیاں کامیابیاں دیکھیں دل سے دعا ہے ہم سب کی آپ کے ساتھ اور یہی دعا سب کی لئے ہیں ہمارے لئے بھی کہ اللہ ہم سب کو ہمارے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے کیونکہ انسان جب تمام تر زندگی کے محاص پہ ہار جاتا ہے تو بس اس کو ایک امید ہوتی ہے کہ ہماری اولاد اور بس اس کی خوشیاں تو اللہ تعالی نے آپ کا ہاتھ تھامائے ماشاءاللہ تو بالکل بھی پریشان نہ ہو انشاءاللہ آگے بھی سب بڑا اچھا اور بہت خوبصورت ہوگا اور اللہ نے آپ کو بہت ساری مشکلوں سے بچایا ہے نکالا ہے اس کا کرم ہے تو بس پوزیٹیف رہیے اور دکھی مت ہو انسان ہے ایموشنل بھی ہو جاتا ہے ہرٹ بھی ہو جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں ایک ٹائم پر اس کی ذہن میں اس کو پریشان بھی کر رہی ہوتی ہیں دل چاہتا ہے کوئی ہو جس کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے اپنے دل کا خوبار نکالے اور میں سمجھ سکتی ہوں جس طرح آپ نے کہا تھا نہ کہ آپ کی ماں آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے تو آپ اس ٹائم انہیں سب سے زیادہ مس کر رہی ہیں اللہ پاکہ آسانیہ فرمائے بہت ساری دعائیں سب کیلئے خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ